مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حبیبی کا خیر الخلقی کولی ہیمی مولا السلام علیکم آج کے اسی بھی میں ہم بنا رہے ہیں سپرینگ رولز ٹائم ویسٹ کیا بگر انگریڈینس نوٹ کرتے ہیں میں نے یہاں رہی ہیں دو کپ بنگو بھی دو کپ بوائل چیکن شرڈ کیا دو کپ ہی گاجرے اور دو کپ شملا مرچ سبسیوں کا ہم نے جولین کٹنگ کرنا ہے مطلب کہ لمبا لمبا کٹ کرنا ہے یہاں میں لیے ون ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون سفید مرچ کا پاوڈر ہے ٹو ٹی سپون ہمارے پاس وینگر ہے ٹو ہی ٹی سپون چلی سوس اور ٹو ٹی سپون سویا سوس اس کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں دو ٹی سپون چوب گرلک ہاف کپ ہمارے پاس ہے پیاس وائٹ والا پارٹ ہرہ پیاس کا اور یہ ہاف کپ ہمارے پاس ہرہ پیاس چکن کو بوائل کرتے ہوئے میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا تھا آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کو کم لگا تو آپ ایڈ کر لیں اب ہم پین میں ایڈ کریں گے تین سے چار کھانے کے چمچ آئل کے اور اس میں ہم پہلے سب سے پہلے لسن کو سوتے کریں گے اور ہرے پیاس کے وائٹ والے پارٹ کو ہم سوتے کریں گے ان کو زیادہ سوتے نہیں کرنا بس ہاتھ ہوا ایسا کلر چینج کرنا ہے زیادہ کرنے سے وہ برنٹ فلیور آئے گا بس اتنے ہی اس کو سوتے کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اب اس میں ہرے پیاس کا وائٹ پارٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی سوتے کر لیں گے اس کا فلیور جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے چیکن کے ساتھ جو ہے چیکن اللہ بوائلڈ ہے لیکن اس میں خوشبو جو ہے یہ دو چیزیں لے کے آئیں گے چیکن کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں آئل میں اور پھر اس کے بعد اس میں آپ سائی وجیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم انہیں ایڈ کرنی ہے گاجریں اور بندگوں بھی کیونکہ یہ ٹائم لیتے ہیں یہ نرم ہونے میں تو سب سے پہلے ہم یہ ایڈ کریں گے اور شملا میں سے ہم اس کے بعد ایڈ کریں گے کیونکہ وہ آرام سے بن جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے اچھی طرح آپ ان کو مکس کر لیں اور اس وقت آپ نے فلیم ہائی رکھنا ہے تاکہ جتنے بھی ان کا سبزیوں کا پانی ہے وہ نکل جائے تاکہ رول میں کوئی مویسچر نہ رہے اگر آپ نے اس میں کوئی پانی جھوڑ دیا اور اس کو اچھی طرح کوک نہ کیا تو آپ کا پانی رہ جائے گا اور پھر رول غراب ہو جائیں گے وہ ٹوٹ جائیں گے ہائی فلیم پہ فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی سبزیاں کرنچی بھی رہیں گے اور ان کا پانی پرلیز ہوتا رہے گا اس مکسر میں پانی ہوتا ہے اور رول پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہائی فلیم پہ ہی فرائی کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے کہ میں آپ کو بتاؤں گی رولز کیسے آپ اچھی طرح فولڈ کریں کہ اس میں آئل اندر تک نہیں جائے اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے شیئر کرنا کہ اسے آپ جو ہے نا رول پٹی کو کھول سکتے ہیں کیونکہ اکثر آپ جو ہے نا رول پٹیاں لے کے آتے ہیں اور وہ بزار سے جو ملتی ہیں وہ جوڑی ہوتی ہیں چپ کی ہوتی ہیں آدھ سے تو ٹوٹ جاتی ہیں وہ کھولتے ہوئی تو میں نے آپ سے ایک ٹرک شیئر کرنی ہے اچھا میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور یہ پرسنل چوئس ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مجھے پسانے میں نے اس لئے ایڈ کر لیا ہے سب سبزیں آرموسٹ پک چکی ہیں ان کو تھوڑا کرنچی ہی رکھنا ہے کیونکہ آبیسلی وہ تھوڑا آئل میں بھی پکیں گی اب بلاسٹ میں ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہرہ پیاس اچھا ہرے پیاس کو آپ نے ڈالنے کے بعد اس کو کوئی دم نہیں دینا بس اس کو مکس کریں اور اس کو بس آپ کا مکسٹر تیار ہے اس کا مکسٹر اب آپ کا تیار ہے بس اب آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے اور گرم کو بالکل بھی یوز نہیں کرنا پٹیوں میں اس کو تھنڈا کریں اور پھر یوز کریں یہ تو پٹیاں آپ کی پھٹ جائیں گی چلیں آج کی ٹپ آپ سے شیئر کرتی ہوں اگر آپ کی اگل پٹی پھٹ رہی ہے کھل نہیں رہی تو آپ اس کو جتنی آپ نے یوز کرنا ہے وہ نکالیں مائکرویب میں رکھیں 30 سیکنڈ لگائیں اور پھر دیکھیں کیسے پٹیاں کھلتی ہیں آپ کی چلیں جی اب آتے ہیں کیسے آپ نے رول کرنا ہے آپ نے مکسٹر کو ڈالنا سینٹر میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے فولڈ کرنا ٹائگنلی ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح فولڈ کریں دیکھنا کبھی بھی آپ کا بیٹر جو اندر ڈال ہے آپ نے وہ خوشک نہیں ہوگا آئلی نہیں ہوگا پھٹے گا نہیں اس کو اب رول کرتے جائیں دونوں طرف سے آپ نے اندر کی طرف موڑنا ہے اس کو ٹائٹلی جو موڑنا ہے تاکہ یہ کھلے نہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے اینولپ کی شیپ میں اس طرح کرنا ہے اور آپ اس میں ٹائٹلی رکھیں گے تو یہ نہیں کھلے گی اور اس کے اوپر آپ نے یہ لئی لگانا ہے ٹھیک ہے برس کی تو لگائیں یا ہاتھ سے لگائیں جیسے آپ کمفٹیبل ہیں اور اس کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے اتنی آسان ٹپ جو ہے نا یہ ایک نئی طرح کی ٹپ ہے کہ آپ کیسے فولڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ ہے کہ آپ کی سپرنگ رولز کھلیں گے بھی نہیں پھٹیں گے بھی نہیں اور فیلنگ بھی آپ کی سیف رہے گی اس طرح آپ بھی سپرنگ رولز بنائیں اور ان کو فریز کریں اور رمضان میں آپ تک کہ سکون سے عبادت کر سکیں اور چینل کو میرے سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی فریز کرنے والی اور ریسی پیز بنا رہی ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیل نوٹفیکیشن آن کر لیں اور سبسکرائب ضرور کریں جیلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تیک کیر اللہ حافظ